اسلام علیکم ویلکم ٹو آم ناز ریکشن کیسے ہیں آپ سب تو ستارہ کا ناران ویلوگ کا جو یہ پارٹ ہے جو ابھی انہوں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کیا وہ بھی دیکھا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ویلوگ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں سبا کے ویلوگز بھی دیکھ رہی ہوں سبا ابراہیم ماشاءاللہ سبا ابراہیم بھی بہت پیاری ویلوگر ہیں اور وہ بھی اس وقت کشمی ٹرپ پر ہیں اگر میں دو لوگوں کے ان دونوں کے ویلوگز کا کمپیارجن کروں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سبا جو ہے ان کا کپل ویلوگ ہے اور اس ٹائم ایک کا وہ اپنے ہنیمون ٹرپ پر ہیں اور ان کا جو ویلوگ ہے اس میں ان کے پاس زیادہ اپرچنیٹی ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں کیپچر کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر اس ٹائم رسپونسیبلٹیز نہیں ہیں لیکن اگر میں ستارہ کو دیکھتی ہوں جو ستارہ کا ٹرپ ہے اس ٹائم ٹریول ویلوگ ہے ستارہ کے اوپر رسپونسیبلٹیز بھی ہیں سات بچے ہیں اور سات والدین بھی ہیں تو یوں ستارہ جو ہے ایک رسپونسیبلٹیز کو لیتے ہوئے مطلب بچے اور بزرگ دو ایک جو گروپ ہے ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے ویلوگنگ کرنا اور ماشاءاللہ سے بہت ساری چیزیں ایکسپلور کرنا اور ہر ٹائم ایک ہیپی فیس کے ساتھ آنا گو کہ اس کو بہت ساری پرابلمز کا سامنے ہے جس طرح اس نے آج اپنے ویڈیو کا ٹائٹل لگایا کیپشن لگایا جینے دو تو بلکل جو ستارہ کے فیملی کے لوگ ہیں وہ ابھی تک اسی کھیچہ تانی میں لگے ہیں کہ کسی طرح سے بس ستارہ کے جو ویوز ہیں وہ ڈراپ ہو جائیں ستارہ کی جو ایک ویورشپ ہے وہ بریک ہو جائے اور وہ اپنی کوششوں میں مگن و مصروف ہیں اور اپنے کام میں لگے ہیں لیکن بھول گئے ہیں کہ کتنی کوشش کی گئی اور کتنا اس کو گرانے کے لیے یہاں پر سازشیں رچائی گئیں لیکن پھر بھی ماشاءاللہ سے وہ ہے ایک سال ہو گیا جو ایک شدید فیز آیا اس کی زندگی میں اس کے باوجود وہ سوشل پلیٹ فارم پر ہے اپنے چینل کے ساتھ ماشاءاللہ اور مسکراتے چہرے کے ساتھ تو اگر میں ویلوگز دونوں کے کمپیر کروں تو مجھے ستارہ کے ویلوگز ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں سبا کی ویلوگز بہت اچھے ہیں لیکن ستارہ کی جو محنت ہے وہ اس کی ویڈیوز میں اس کی ویلوگنگ میں نظر آ رہی ہے اسپیشلی اگر ہم ناران کا ویلوگ دیکھیں ستارہ کا جو شاپنگ والا کل کا ویلوگ اپلوڈ کیا ستارہ نے اس میں بہت ساری چیزیں ستارہ نے نہ صرف یہ کہ خود ایکسپلور کی ہیں خود خریدی ہیں بلکہ جو اپنی آڈینس ہیں ان کے ساتھ ٹپس اینڈ ٹرکس بھی شیئر کی ہیں اچھا ایک مومنٹ جو مجھے بہت خوبصورت بہت اچھا لگا وہ مصطفیٰ مصطفیٰ جو ہے جب چاچو مصطفیٰ کے گھر دے تو چاچو کی اپنے الفاظ دے کہ جب میں مسجد جاتا ہوں تو یہ بچہ مجھے چپل لاکر دینا پہنانے کے لیے فورا یہ آگے بڑھتا ہے اور چپل لاکر دیتا ہے ابھی اسی طرح اس نے اپنی نانی امہ کے لیے تاکہ وہ آرام سے جو ایک اوچھا راستہ ہے اس پر چہر سکیں ایک بلوک رکھا کیونکہ انہیں ابھی جب تک وہ یہاں پر ہیں دو دن ہے تین دن ہے یہاں سے گزرنا پڑے گا تو یہ ایک کیرنگ اس کی فطرت ہے اور بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اور بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ دیکھ کر اور یہ چیز نیچرل ہوتی ہے کوئی کسی کے اندر ڈال نہیں سکتا تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ستارہ کے ویلوکس میں مجھے کیا چیزیں آج بہت اچھی لگیں وہ میں بتاتی ہوں ستارہ نے جو ناران کے بازار دکھا ہے واقعیتا ایسے لگ رہے تھے جیسے کہ چھوٹے چھوٹے سے نا کوئی میجیکل ہاؤزز ہیں جو کہ گلٹر سے اور کہتے ہیں نا گلٹر سے اور شائن سے اگدم سجے ہوئے ہیں اور ان پر ایک لائٹننگ سی ہو رہی ہے کچھ اس طرح کے مطلب ستارہ کی ویڈیو سے ویو آ رہا تھا اور بہت خوبصورت اور سبسی زیادہ جس طرح بازاروں میں ایک یہاں اگر ہم سٹیز میں دیکھیں تو ایک عجیب سا شور ایک عجیب سی جلد بازی مچی ہوتی ہے لوگوں کو وہاں بہت سکون وہاں بہت پیس اور کھلے کھلے بزار شاپس بہت کشادہ چیزیں بہت اچھے سے اورگنائز رکھی ہوئی اور جو وہاں کے شاپ کی پر ہیں وہ بہت تہامل کے ساتھ اپنے جو بھی کسٹمر ہیں ان کو ڈیل کریں اسپیشلی جو وہاں پر ستارہ نے دکھایا وہاں کی ثقافت جو ہینڈ میڈ وہاں کے آہ کلچز ہیں بیگز ہیں اسپیشلی جو آہ لکڑیوں کے بنے ہوئے تھے پھر اسی طرح سے وہاں پر آہ جو ایک برطن ہے وہ بھی لکڑیوں کے بنے ہوئے مطلب یہ میں نے فرس ٹائم لکڑیوں کے اس طرح سے بنے ہوئے برطن دیکھے پورا ایک جو سویٹ ڈش کا سیٹ ہوتا ہے وہ دکھایا تھا اور یہ ساری چیزیں بہت خوبصورت بہت پیاری لگ رہی تھی جو اس کا کیمومنٹ تھا ستارہ کی ویڈیو کا وہ مجھے وہ لگا جب آہ چادر یہ لوگ بیٹ شیٹس خریدنے گئے اور آہ شاپ کیپر نے پچیس ہزار کہا اگر ہم لوگ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں پچیس کہہ رہا ہے تو اس سے زیادہ بارگین کیا کریں چلو بیس گول دیتے ہیں مگر میں حیران رہ گئی جب ستارہ کی امی نے اس کے قیمت لگائی فور تھاؤزنڈ اور اس نے منع کیا یہ لوگوٹ کیا آنے لگے تو شاپ کیپر نے کا آٹھ ہزار دے تو پھر فور تھاؤزنڈ میں فائنلی اس نے ستارہ کو وہ بیٹ شیٹ دے دی مطلب ستارہ نے خرید لی تو پچیس سے چار ہزار سن کر میں تو واقعتاً حیران رہ گئی بارگیننگ بھی ایک آرٹ ہے اور یہ بہت ساری خواتین بہت اچھے سے کر لیتی ہیں اور کچھ خواتین نہیں کر پاتی تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ واقعتاً اگر آپ کو شاپنگ کرنی ہے تو آپ کو یہ سارا جو ایک ٹرک اور آرٹ ہے نا کہ پرائز کا ہاف بھی نہیں بلکہ ہاف کا ہاف بولیں وہ خود اس سے اوپر آتے جائیں گے کیونکہ شاپ کیپرز جو ہوتے ہیں وہ اپنا دگنا تگنا مارجن رکھ کر آپ کو بتاتے ہیں اچھا جو ستارہ نے جولوے خریدی وہ بھی مجھے بہت پیاری لگی یقین نہیں آرہا تھا کہ آٹھ سو کی ہے یہ جو نیکلس دو اس نے لیے اور جولری باکس تو کل خریدے تھے اور وہ بھی بہت خوبصورت تھے اور پچیس سو کے اندر دو واکسز واقیتاً مطلب ایک بجٹ میں رہ کر شاپنگ کی ہے ستارہ نے دونوں ہاتھوں سے پیسے نہیں لٹائے کہ بہت زیادہ ایکسپنسف چیزیں خرید رہی بہت زیادہ ایکسپنسف ڈریسز لے رہی ہے ستارہ کو اس چیز کی اویرنس ہے کہ جو اس کی کمائی ہے وہ محنت کی کمائی ہے جو اس کے ساتھ ہو چکا جتنا اسے لوٹنا تھا پیسوں سے لوگ لوٹ چکے لیکن اب میرے خیال میں وہ ان چیزوں کو سمجھ گئی اور بہت سنبھل کر اور بہت طریقے سے یہ سارے کام کر رہی ہے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ستارہ کی جو ماں ہیں وہ ستارہ کے ساتھ ہیں اور ماشاء اللہ جب ستارہ اپنی امی کے ساتھ بازاروں میں شاپنگ کرتی ہے تو وہ وقت یاد آتا ہے جن کی ماں نہیں ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے اور جن کی ماں سلامت ہے اللہ ان کو ان کے سروں پر سلامت رکھے تو ماں بڑی نعمت ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے مجھے دیکھ کر ستارہ کی ویڈیوز میں ستارہ کی امی اور ستارہ کی ایک جو بانڈنگ ہے وہ دیکھ کر ستارہ کی امی کس طرح سے ستارہ کو جویلری سیلیکٹ کرنے میں مدد دے رہی تھی اور ایک موقع پر وہ بہت زیادہ حص رہی تھی جویلری پہناتے ہوئے ساری جویلریز بہت اچھی تھی لیکن جو ستارہ نے لی ہے مجھے وہ بہت پسند آئی کیونکہ وہ بہت فائن بہت ایک کہتے نا ہیوی بھی نہیں ہے اور بہت خوبصورت ہے دیکھنے میں بھی اچھی ہیں ڈیزائن وائز بھی بہت اچھی ہیں اور ہیوی بھی بہت نہیں ہے اور سب سے بڑی بات بجٹ میں ہے اور خوبصورتی کی خوبصورتی ستارہ نے جو اپنے سر پر ایک وہاں کی جو کیپس ہیں وہ رکھی وہ بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور اس سے پہلے ستارہ جب کشمی ٹرپ پر گئی تھی تو وہ ایک جھالر والی اور ایک جو ہوتا ہے نا ایکسیسریز والی وہ لے چکی تھی تو واقعتاً جو سادہ کیپ ہے وہ بلکل ایک صحیح چوائز تھی اس ٹائم ساتھ نرٹس اور یہ ساری چیزیں دکھانا اور ان کے پرائزز منشن کرنا اور آئیڈیا دینا اپنے آڈینس کو کہ جو لوگ یہاں پر آنا چاہتے ہیں اور ٹرپ پلان کر رہے ہیں اس ائر کر رہے ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں اور وہ ظاہر سی باتیں جب آئیں گے تو یہاں سے کچھ چیزیں خرید کے سوغات کے طور پر بھی لے جائیں گے تو انہیں بھی اندازہ ہوگا کہ ان کا بجٹ کتنا ہے یہاں پر آ کر وہ کن مقامات پر اسٹے کر سکتے ہیں کیا کیا چیزیں خرید سکتے ہیں کیا کیا چیزیں کھائی جا سکتی ہیں کہاں پر جو ہے بجٹ میں فوڈ ملتا ہے کہاں پر جو بجٹ میں ہیں ریزورٹس ہیں بجٹ میں شاپنگ کیسے ہو سکتی ہے تو یہ جو ایک ویلوگ تصیتارہ بہت خوبصورت تھا جو مصطفہ ماسک پہن کر آیا تو میں کہہ رہی ہوں بس ہیٹر تھوڑا سا صبر اور کریں ماشاءاللہ مصطفہ بڑا ہو گیا ہے اور ستارہ جو ہے جس طرح اس کی ویلوگنگ کا جرنی آگے جا رہا ہے ماشاءاللہ سے ہو جائیں گے انشاءاللہ ون میلین سبز کچھ عرصہ اور ہے تو پھر جو ہے نا ستارہ کے بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ستارہ کو دیفنڈ کر سکیں اور ستارہ کو مجھے نہیں لگتا کہ پھر کسی رشتے دار کا یا کسی اپنے اردگرد لوگوں کا خوف ہوگا ویسے ابھی بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ ہے اور بس اللہ پر توقع کرنا چاہیے لیکن پھر بھی جو اولاد ہے اگر وہ آپ کے ساتھ ہے نیک ہے فرما بردار ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے آپ کے اوپر تو بس مجھے وہ ٹائم بھی بہت پیارا لگا جب وہ ایک ماسک لگا کے آیا تھا اور ستارہ آپ کا ویلوگ اوور آل بہت خوبصورت ڈریس بہت خوبصورت آپ کے اوپر ماشاءاللہ بلو کلر لگ رہا تھا اور وہ جو منظر تھا وہ جو کیپچر کیا وہ بھی مصطفیٰ نے ریل بن آئی تو میں دیکھ رہی ہوں مصطفیٰ بہت زیادہ آپ کی ہیلپ کرواتا ہے ویڈیوز بنوانے میں اور یہاں ساجس صاحب بھی آپ کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں انہوں نے آیت کو سنبھالا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ چاچا جو ہے نا وہ بلکل بھی نہیں بیٹھے نہ ہی تھکے شاپ ٹو شاپ آپ کے ساتھ وہ بھی گھومے ہیں اور انہوں نے بھی اپنی رائے دی ہے کہ یہ والی جو جویل رہی ہے یہ تم پہ اچھی لگ رہی ہے یہ والا جو سامان ہے یہ خرید لو یہ اچھا لگ رہا ہے چائے مسے کی ہے قہوہ پینے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کے ویلوگ کے خوبصورتی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جو فیصلہ ہے نا وہ اللہ کی جانب سے ہے اور ایک ٹائم تے ہے محنت آپ بہت کر رہی ہیں سنسیر ہو کے کر رہی ہیں ویلوگز میں بہت آپ کی محنت نظر آ رہی ہے تو جب اللہ کا حکم ہوگا تو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آپ کے جو ویلوگز ہیں وہ مزید آگے جائیں گے اور لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کو دیکھنے کا اور انجوائی کرنے کا موقع ملے گا بس یہ ساری قسمت کی باتیں میں نے کہا نا اگر میں کمپیر کروں دو ویلوگرز کی ویڈیو تو جو ٹریول ویلوگیں مجھے ستارہ آپ کے اس میں واقعیتاً بہت محنت نظر آ رہی ہے اور آپ نے بہت محنت کی گوڈ لک اللہ حافظ